اسلام علیکم ناظرین پروگرام دے رپورٹرز کے ساتھ خواہر گومن ارچوہ دے غلام سینسا ناظرین ابھی تھوڑی گر پہلے آپ نے تمام ٹیلیوین چینلز کے اوپر ایک خبر دیکھ لی ہوگی سن بھی لیا ہوگا کچھ اچھے اچھے کی خبریں آ رہی ہیں آج دوبارہ ایک دور ہوا مذاکرات کا بیٹوین دے گورنمنٹ اور پی ٹی لیڈرشپ اس کے بعد جب میڈیا کے اوپر آ کر انہیں بات کی گئے ہم نے اپنی تجاویز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اس کے اوپر جو فائنل راؤنڈ ہوگا وہ منگل کو دن گیارہ بجے ہوگا اور دونوں اطراف کے جو بیانات ٹیلیوین کے اوپر سنائے گئے ہیں شامود کریشی صاحب اور عصاق دار صاحب نے چوئی صاحب یہی بتایا کہ جی ہمیں امید ہے کہ کچھ بہتری نکلے گی اس سے کوئی معاملات آگے بڑھیں گے موجودہ جو حیجانی قیفیت ہے ناظرین ملک کے اندر جو سیاسی صدا کے اوپر اور خاص طور پر اس کے اثرات پاکستان کی محشد کے اوپر آئے ہوئے ہیں جو اب تری اس وقت ملک کے اندر جاری ہے حالات یہ ہیں بعد میں پروگرام میں آپ کو بتائیں گے بھی کہ ملکی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حج کے لیے کوٹا موجود ہے لیکن اپلیکٹس موجود نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اصل مسئلہ اس وقت ملک کے اندر جو جاری اور ساری ہے وہ ہے حکومت اور آپوزیشن کے درمیان لڑائی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور دوسری طرح پاکستان طریقہ انصاف تنہ تنہا جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے ہر سطح کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے میدان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور عدالتوں کے اندر بھی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے موجود ہے کل آپ نے دیکھا جس طرح پارلیمان کے اندر محترم شہباز شریف صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی نہ پریزیڈن صاحب نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے نہ آپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسی ریزولیشن پاس کی گئی لیکن انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا اس کے پیچھے محرکات کیا ہے اور اس وقت پاکستان طریقہ انصاف سوچ کیا رہی ہے آج پی ٹی ای کے سینئر رحمہ ان کے جنرل سیکرٹی عصد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ہم باتجیت کریں گے سب سے پہلے ناظرین اور عصد عمر صاحب کو بھی دکھائیں گے کہ کل جب ووٹ آف کانفیڈنس محترم شہباز شریف صاحب نے حاصل کیا تو اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی جنگ جیتے ہیں یا کسی جگہ کے اوپر آپ فاتح ہوتے ہیں تو ماضی کے اندر وہ چس تھمپنگ کی جاتی تھی فاتح جو فاتحین کی طرف سے کہ دیکھیں ہم نے یہ مارکہ مار لیا ہے یہ مارکہ یہ کیوں مارا گیا ہے اس کی ہمیں کو سمجھ نہیں آ رہی پہلے دیکھیں محترم شہباز شریف صاحب نے کل جو ہے ووڈ آف کانفیڈنس ایک سو اسی کے قریب انہوں نے اپنی اکثریت شو کی ایک سو اکتر کی ان کو ضرورت تھی کیا فرمایا سنے گرہ میرا فرض ہے کہ پاریمان کے فیصلے کا احترام کرنا میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں جو قرار دے دے جنہوں نے پاس کی ہیں آپ کے توسر سے میں اور میری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے میں ان کا مان نہیں توڑوں گا اور ان کے ساتھ پڑھاؤں گا جو ہر صورت آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور یہ فیصلہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس تین میمبر بینچ نے اور ہم اس تین میمبر بینچ کو نہیں مانتے ہم چار تین کے فیصلے کو مانتے ہیں اس کے بعد دونوں نے کہا کہ مجھے قربانی دینا پڑے اور پتہ نہیں ہزار دفعہ مجھے اگر یہ عدد چھوڑنا پڑا تو میں چھوڑ دوں گا یہ بھی سنے ذرا ظلفتار علی بھٹو کو ایک ظلم اور زیادتی کے بنا پر شہید کر دیا گیا نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا یوسف رضا گلانیر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفیٹس دیا ہے اس کی پیداشت میں جنابی سپیکر مجھے وہ اگر گھر بجواتے ہیں تو خدا کی قسم ہزار بار جانے کو تیار ہوں مگر میں کامان نہیں تھا انہوں نے بھی جی اصحر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر آپ ماشاءاللہ ٹو ٹائم ایم اینے رہے ہیں پارلیمان کے اندر آپ نے کافی وقت گزارا ہے تو آپ کو کیا سمجھائی کہ یہ محترم شہباز شریف صاحب کو کیا ضرورت پڑی ووٹ آف کانفیٹس لینے کی پورٹ آف کارپیٹس جی وہ اس وقت جو ہے جنگ جو ہے بڑی سادہ سی چل رہی ہے آئین قانون ان کے خلاف ہے ان کو بھی پتا ہے وہ ساری ان کی ساری تقریروں کے باوجود ان کو بھی پتا ہے کہ آئین اور قانون ان کے خلاف ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہے یہ تقریر بھی جو ہے وہ غیر آئینی تھی اس لحاظ سے کہ آئین کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ججز کے بارے میں بات جو ہے اب اسیمبلی کے اندر نہیں کر سکتے جس طریقے سے آرٹیکل سکسٹی ایٹ بلکل صحیح بہت واضح ہے آرٹیکل سکسٹی ایٹ آف دا کانسٹیشن تو اس لیے اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ کیونکہ حقائق ساتھ نہیں ہے تو کسی طریقے سے دھول اڑائی جائے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکے جس طریقے سے یہ چار تین کی جنگمنٹ والا جو مزاق ہے کہ بینچ میں پانچ بندے بیٹھے تھے کہتے سات بندوں کا فیصلہ قبول کریں گے سارے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ نو میمبر بینچ بیٹھا نو میمبر بینچ میں نو کے نو نے یہ دستخد کر کے فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس نیا بینچ تشکیل دیں گے چیف جسٹس نے نیا بینچ تشکیل دیا پانچ لوگوں کا اس کا فیصلہ آگیا تین دو کا اینویوی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس نہ آئین آپ کے ساتھ کھڑا ہے نہ قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور سب سے بڑا ذوئی ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے نہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ ساری عوام آپ کے خلاف کھڑی بھی ہے تو وہ کوشش کرتے رہے تھے کوئی شوبدہ کرتے رہے ہیں کوئی ڈراما کیا جائے اچھا بائی دیوے یہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کہہ رہے تھے یہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں تھا یہ تو ایک قرارداد پاس کی ہے اعتماد کے ووٹ کا ایک بڑا طریقے کار ہوتا ہے واضح وہ بھی آئین کے اندر لکھاوا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اور اسیمبلی کے پرسیجرز کے اندر لکھاوا ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں تھا یہ تو قرارداد تھی جس دن اصل ووٹ آف کانفیڈنس کی بہاری آ گئی تو ان میں سے کتنے ان کے اردگر جو بیٹھے ہوئے اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور کتنے انہیں اڑ جانا ہے تو وہ وقت بتائے گا اچھا جو عزیز صاحب جو ہمیں سمجھ جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور آج کی تاریخ کے اندر جو سپریم کورٹ کا رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے کہ اکیس اربر روپے جو آپ نے مانگے تھے اور علیکہ حیم کے پیشے نے بتا دیا ہے کہ جناب اعلیٰ وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے اور سپریم کورٹ نے سٹیٹ بینک سے بھی اور فنانس منسٹر سے بھی جواگ مانگ لی ہے اور اسلامباد کے اندر خبر یہی ہے کہ چونکہ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے واضح حکم ہے کہ یہ کریں نہیں کریں گے تو اس کا جو ہے آپ کو ہمیازہ بھگتنا پڑے گا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے چونکہ ہم نے ایک ڈیفائنس کرنی ہے اور ڈیفائنس کرنے سے پہلے وہ نہیں اپنے اپنی ٹرنچز اپنے آپ کے جو ڈیفینسز ہیں اس کو سٹرونگ کرتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر ہم موجود رہیں گے اور پارلیمان ہے تو اور ہم ہیں کیا کہیں گے میں یہ پارلیمان والے کوئی جواب دیتا ہوں میں ذرا چونکہ صاحب اس کا تھوڑا سے میں جواب دے دوں کہ یہ سب سے پہلی بات تو پیسے جو نہیں دے رہے پیسے ان کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے کہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا پہلے آٹھ مہینے جو اس مالی سال کے گزرے ہیں اس کے اندر جناب انہوں نے الحمدللہ پانچ سو پندرہ عرب روپے کی منظوری دیا ہے اخراجات کی جو بجٹ کے اندر نہیں تھے کتنے پانچ سو پندرہ عرب روپے اس میں سے تین سو انہنچاس عرب جو تھے وہ مد میں تبدیلی کر کے گئی گئی یعنی اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ نے کسی اور چیز کے لیے بجٹ میں رکھا تھا اب آپ کے لیے زیادہ اہم اخراجات آگئے آپ نے وہ کم کر دیئے اور کسی نئی چیز کے لیے دیئے ساڑھے تین سو عرب روپے تقریباً جو ہے وہ اس کام کے لیے کیے گئے اور ایک سو چھاسٹھ عرب روپے جو ہیں وہ اضافی یعنی بجٹ میں جو تھے ہی نہیں اس کے علاوہ دیئے گئے اور یہ اکیس عرب روپے کے اوپر کہہ رہے ہیں ماہین ٹوڑنے کے لیے تیار دوسری انہوں نے بات کی کہ میں پارلیمان کی بات ماننے کے لیے میری جو ہے وہ پابند ہوں کہ میں نے یہ پارلیمان کی بات ماننی ہے پڑھنے لکھنے کے ویسے کامی شوق ہے ان کو میاں صاحب سے بولیں ذرا اپنا حلف دیکھ لیں آپ نے حلف لیا تھا پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنے کے لیے آپ پابند ہیں پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ کو نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے سپریم کورٹ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تشریح کر چکا ہے اور آخری بات یہ جو کہتے نا کہ یہ پارلیمان سپریم ہونی چاہیے وہ ایک الگ بیعث ہے کہ وہ اسٹیبلشٹ ان ریٹن آئین میں کیا ہوتا ہے اور ریٹن آئین میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو نوے دن کی شرط ہے نا اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے ایک سے ایک دن ہونا ضروری نہیں الگ الگ دن بھی ہو سکتا ہے یہ بھی جناب آئین کے اندر لکھا ہے اور آئین کون بناتا ہے پاکستان کے منتخب نمائندے بناتے ہیں یہ خاور گومن اور چودری غلام حسین جتنے بھی لائک فائک ہو وہ بیٹھ کے نہیں گھر سے بیٹھ کے آئین منا سکتے آئین بناتا ہے پاکستان کے منتخب نمائندوں کا تو یہ جو فیصلہ آپ نے جس کی حکم عدولی آپ کر رہے ہیں وہ پارلیمان کے ہی فیصلے کی کر رہے ہیں پاکستان کے منتخب نمائندوں کی عدو مدولی کر رہے ہیں آخری جو آپ نے سوال اب میں اس پر آتا ہوں دیکھو یار یہ بڑا باضی ہو چکا ہے کہ فضل و ریمان جمہوریت کی بقاء کے لیے اور پاکستان کے خوشحالی کے لیے وہ شباز شریف کی قربانی دینے کو تھی آتا ہے انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بقرہ جو ہے نا میں زبا کرنا ہے اب وہ شباز شریف کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو کیوں کہ ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ان کو زبا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور ان کے اپنے ہی تیاری کر رہے ہیں ان کو زبا کروانی کی تو انہوں نے کہا یار چلو میں کم سے کم ہیرو بن کے تو جاؤں نا میں ایسا تو نہ لگے کہ مجھے جلی چلوی گلام سان صاحب جی اسد عمر صاحب بات سچی یہ ہے کہ ایک سال جس طرح عمران خان ہے اور اسد عمر نے شاہ محمود نے اور فواد چوزیس سالی لیڈرشپ نے ملک میں جدوجہد کی ہے ہیڈ سافٹو یو اور بلاخر وہ جو اپنی فراؤنیت سے تکبر میں ہم ایک شخص کے لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے پچھلے ہفتے شباہ شیف صاحب نے بیان دیا کہ جی پہلے عمران خان جو ہے وہ ہم سے معافی مانگیں تو پھر باقی تو اسد عمر سے پھر خوابر کو من گیا ہے ایسا معافی ناما لے گئے اٹھتے ہیں دازلہ زمین تو بات اصل یہ ہے کہ چودہ مئی اور اکتوبر بیس و تئیس یہ دو انتہائیں ہیں اس کے درمیان پی ٹی آئی لیڈ بائی عمران خان کس حد تک آئین اور قانون کے دائلے میں رہتے ہوئے سیاسی اور عوامی سطح پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی کتنی دور تک آپ جانے کو تیار ہیں حد یہی ہے جو جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر ہم چاہیں بھی کل ہم سب کا اتفاق ہو جائے تو ہم کوئی فیصلہ ایسا نہیں کر سکتے جو آئین کے دائرے سے باہر جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہونا ہے اس وقت آئین کے اندر لکھا ہوا ہے الیکشن کرانے کی نوے دن کی پابندی سپریم کورٹ دو دفعہ ان کو پہلے ہی دھیل دے چکا ہے پہلے تیس اپریل پہ لے کے گئے پھر چودہ مئی تک لے کے گئے تو اس وقت تو آئین کی پوزیشن واضح ہے اب اگر یہ یہاں سے ہلنا چاہتے ہیں تو ہم بار بار ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ان کی طرف سے کوئی تجویز آئے گی اور اس تجویز میں صرف یہ نہیں بتانا انہوں نے کہ وہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آئین کے دارے کے اندر کیسے رہیں گے اس تجویز کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے سپریم کورٹ نے ہمیں ہدایات دی تھی تمام پولٹیکل پارٹیز کو کہ کوشش کریں ساتھ بیٹھ کے کہ کوئی ایسا حال نکالا جائے جس کے اوپر سب جو ہیں اتفاقے رائے کر جکے سپریم کورٹ کی ہم عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان کے حکوم کے مطابق ہم ساتھ بیٹھ گئے کھلے دل سے وہاں پہ بیٹھ گئے سپریم کورٹ نے احساس اب تجویز دی تھے انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے اگر آپ مناسب سمجھیں ہمارے جو سیاستدان ہے اس کا حال نکال لیں آئین کے مطابق وہ جو ہے انہوں نے آخری دن یہی کہا کہ وہ کوئی زبدستی تو نہیں کروا سکتے لیکن خابر جب پہلی دفعہ یہ کیس گیا تھا جب یہ تیس اپریل والا فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا ساتھ بیٹھ کے آپ باتشیت کر کے آل کر نکالنے کو تیار ہے پھر جب یہ دوبارہ جب حکوم عدولی کی گئی اور انعراف کیا گیا آئین سے دوبارہ سپریم کورٹ پہ کیس ٹیک اپ ہوا تو انہوں نے دوبارہ جو ہے یہی سوال پہلے دن بھی پوچھا پھر دو تین دن کے بعد دوبارہ پوچھا پھر آخری دن یہی سوال رکھا گیا تھا جو چار بجے آ کے جواب دینا تھا تو سپریم کورٹ کی ٹھیک ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بینننگ ججمنٹ نہیں پاس کی تھی آرڈر نہیں پاس کیا تھا لیکن انہوں نے بڑی ایک شدید خواہش کا اظہار کیا تھا اور وہ سمجھ میں آتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کی بہتری دیکھنا چاہتی ہے تو انہوں نے جو اگزیکٹ الفاظ تھے چیف جسٹس صاحب کے کہ وہ قانون کے الفاظ پر نہیں قانون کی جو روح ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے جس سے پاکستان کے عوام کی زندگی بہتر ہو اور اسی سپریٹ کے اندر ہم بیٹھ گئے جن سے بات چیز کرنے کے اچھا عصد عمر صاحب 1977 کے اندر جب پی این اے ایک طرف تھی اور دوسری طرف زلفکار علی بٹو تھے سعودیز نے جو اس وقت کہ سعودی ایمبیسیڈر تھے پاکستان کے اندر انہوں نے کوشش کی تھی کہ معاملات حل کی طرف چلے جائیں ریاض الخطیب ریاض الخطیب ابھی بھی خبریں اور اطلاعات ایسی ہیں کہ سعودیز کی طرف سے ایک کنسن ہے چائنیز جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ پاکستان کے اندر جب ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے آن گرونڈ اس کی موجود کی ہے وہ اس وقت اس کا جو پاپلیٹی گراف موجود ہے اگر لڑائی ہوگی تو ظاہر ہے ملک کے اندر عدم استحقام ہوگا اور تمام کو نقصان ہوگا اور پچھلے دنوں مشاہد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ماریا محمد کوگام کے اندر انہوں نے بھی ایک تجویز دی تھی یہ سننے ذرا کراؤن پرنس محمد بن سلمان ایم بی ایس سعودی ریبیا کا اس کا اثر حضب اختلاف میں بھی ہے حضب اقتدار میں بھی ہے ویسے بھی وہ خادمین ارمین شریفین کے سعودی ریبیا کے ہیں تو بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ تو بہت اس کے پیدا میں نہیں ہوئیں گے شاید نائنٹین سیونٹی سیون میں وہ کس میں نگوسیشن شروع کی تھی پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمین سعودی سفیرتہ ریاض الختیب نائنٹین سیونٹی سیونٹ تو میرے خیال میں اگر یہ ہے تو اسلامی برادری کے سولیڈیریٹی کے حوالے سے اب ان کو گیرنٹ اپنا آنے لیٹس بی لائل ٹو دا ابجیکٹیو اگر چین ایران اور سعودی ریبیا کی صلاح کرا سکتا ہے تو سعودی ریبیا بھی پاکستان میں اگر استقام لانے کے لیے ایک راستہ نکال دے تو بڑا اچھا ہو جائے اور پچھلے دن ہوں خان صاحب نے بھی کہیں ذکر کیا تھا کسی انٹریویو کے اندر کے ان کا رابطہ ایم بی ایس کے ساتھ ہے جو خبریں بڑائی جاتی ہیں کہ آزف کے نرازگی ہو گئی اور سعودی ریبیا بڑا نراز ہے پاکستان کے ساتھ تو ایسی کوئی خبر ہے کہ سعودی یا چائنیز کنسرن ہے اور یہ جو موجودہ معاملات آگے بڑے ہیں مذاقرات کی شکل میں کوئی انفلنس کیا جائے رہا ہے یا کچھ وہاں سے بات ہوئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ رابطہ بالکل منقطع نہیں ہے ان فیکٹ جس وقت قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا خان صاحب کے اوپر تو اس کے بعد جو باہر سے سب سے پہلے جو ان کو رابطہ کیا گیا اور ان تک پیغام آئے تھے وہ اس میں محمد بن سلمان صاحب جو ہیں بہت شامل تھے تو وہ رابطہ تو بالکل ہے دیکھیں حل وہ نہیں نکال سکتے حل تو ہم نے نکالنا نا پاکستان میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بد اعتمادی کی فضاء اتنی شدید ہو گئی ہے کہ کسی زامن کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب کہ ان کی جو ایک گوڈویل ہے پاکستان کے عوام کے اندر بھی ہے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی ہے اور پنڈی کے اندر بھی ان کے لیے گوڈویل موجود ہے تو ایک زامن کا قردار بضرور ادا کر سکتے ہیں لیکن ابھی ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے جہاں پہ ان کے سامنے کوئی چیز رکھی جا سکے جس پہ ان کو پاک جائے جی آپ زامن بن جائیں جی چیز صاحب اب نگران حکومتے ہیں تو اپنا وجود اور اپنا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا تو ختم ہو گیا اپنا رول کے پی میں اور پنجاب میں کیونکہ الیکشن تو ہو نہیں سکے تو اب ان کی جگہ آپ کوئی آل پارٹیز یہاں سیٹ اپ لائیں گے کسی گورنر کے یا کسی کے چیت یا ساری پارٹیاں قومی حکومت کا ایک تاثر دیں گی اور مرکز میں بھی اور صوبوں میں یا پھر اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کی بحال کرائی جائیں گی اب آپ کے نیشد کے اوپر باغڈن ہو گئے ہیں یا جس میں پرابلم آ رہا ہے لیکن یہ تو پھر ایک ضمنی سوال ہوگا نا چوئی صاحب کے اگر جو ہے وہ حل نہیں نکلتا آئین سے انحراف ہو چکا ہے تو پھر عدالت کے سامنے یہ معاملہ بھی آئے گا کہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کے دو مختلف پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت دولی کر رہا ہے جو اس وقت جو ہے وزیرے جو وزیر آزم شباز شریف برہ راست انحراف کر رہے ہیں وزیر داخلہ وزیر دفاع کل کی بھی آپ دیکھ لیں تقریر ابھی دیکھیں جو آپ اس ساگڈار وزیر خزانہ مطلب مسلم لیگ نون کی تو ساری لیڈرشپ جو ہے اس لیے شاید دوسری اتحادی پارٹیاں جو ہیں وہ ریلیکس بیٹھی نہیں ہے کہ ساری کی ساری نون کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ پارے گونے والی ہے ان کی تو حالت یہ ہو گئی عوامی سطح پر کہ یہ بڑے بڑے لیڈر کوئی ٹانگا تھے کوئی تندور تھے کوئی مگر مات چھتے کھا دی کوئی لہا کے بیٹے نے وہ نون اور ان کا کہہ جو وہ تھا مطلب ہے مشہورے شیر کا جا کس کا نشان جو ہے وہ کذر گیا تو یہ ان کو پوچھے ذرا پجاب اب سب سے بڑے صوبے میں اب نون نہیں کہا ہے اب کن کے پیچھے یہ اپنے چھکتے پھر رہے ہیں اچھا اب اسے صاحب چاند ایک سٹیٹمنٹس آپ کو سناتے ہیں تو اس کے پھر تناظر میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو مقرآن سے کیا امید نظر آ رہی ہے سب سے پہلے بلاوت بٹو زرداری صاحب جب گرجے اور بڑسے پارلمان کے اندر انہوں نے کیا فرمایا سنے اب خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کارٹ آف پاکستان کی اقلیتی بنچ کا میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خیال میں توہین پارلمنٹ ہوا ہے جناب اس میں میرا خیال میں یہ جو افنسیو آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے برجی اسطاہر صاحب پاکستان مسلم لی جنون کے پرانے کارکن لیڈر سنیں پندرہ جج ہیں اتفاق ان کا اپس میں نہیں ہے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتفاق کریں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ریکمنڈ کیا ہے آپ کہتے ہیں پیسے نہیں دینے تو وزیر آدم کو چاہیے کہ وہ آپ کو رول اٹھ کرے کیوں ہمیں رول اٹھ کیا جائے جناب سپیکر آپ کے علم میں ہے کہ ہیلی کوپٹر کیس میں میں نے سابق صدر فاروق لگاری کو طلب کیا تھا ہمارے اختیارات ہیں ہمارے پاس سیول پاورز ہیں کیا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ سیول پاورز جو ہیں ان کو ایکسرسائز کیا جائے کہ ہم ججوں کو یہاں پہ بلائیں عصد محمود صاحب جو ہیں صاحبزاد مولانا فضل الرحمان صاحب کے انہوں نے بھی کچھ فرمایا کل پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو صاحب نے آپ سے پریولیج کمیٹی کے اندر ان تمام ججز کو بلانے کا مطالبہ کیا جمعیت علماء اسلام بھی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان تین ججز صاحبان کو آپ پریولیج کمیٹی میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے اس ایوان کو جو سب سے طاقتور ترین ہے وہ آپ کو قرار دا دے اور قارون سازیہ کر رہی ہیں آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں رانا سناولہ صاحب نے تو انہوں نے وہاں پہ سیٹنگ رینگمنٹ بھی ہمیں بتا دی دیکھیں ذرا دیکھیں ان کے لیے وہاں پہ بہت باعزت جگہ جو ہے وہ سیٹنگ ہوگی اور موسٹ پراببلی جو ہے یہ ابھی میں کہہ نہیں سکتا کہ ایسا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن اگر آیا تو وہ سپیکر کے ساتھ جو ہے وہ ان کی چیرز ہوں گی اور وہاں پہ جو غلط فہمی رائز ہوئی ہے کہ ان کے ان الفاظ سے اور اس فیصلے سے اور اس کنڈکٹ سے کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ ہوئی ہے تو ان کو وہاں پہ پوری وضاحت کا موقع ملے گا اور فائنلی انہوں نے فرمایا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے اگر ہمیں بلایا گیا تو آپ نے تو عدلیہ کو زیرو ہی کر دیا یہاں پہ کہ آپ بلا لیں گے ان کو وہ بھی تو آپ کو بلا سکتے ہیں توہین اطانت میں رانہ صاحب تو ٹھیک ہے وہ ہمیں بلا لیں ہم ان کو بلاتے ہیں وہ بھی آئیں ہم بھی جائیں گے اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے جی ایسے سب اوور ٹو یوب اس سارے بیگرونڈ کے اندر آپ اور آپ آر یو سٹیل ہوفل کہ حکومت سنسیر ہے یہ ٹاکس کے اندر مذاکرات اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ خاور عمران خان نے وہ کی ہے یہ پچھارے سارے جو ہیں نا پونٹر گئے ہیں اوہ بھائی جان توہین عدالت کا قانون ہے آئین کے اندر توہین عدالت کا ایک کونسٹ اس کے اندر موجود ہے اس کا طریق کار موجود ہے توہین پارلومان کیا کوئی آئین کے اندر آہ کونسٹ نہیں ہے میں نے چودی صاحب سے مجھے یاد پڑتا ہے پہلے بھی کہا تھا انہوں نے جو ہے نا یہ قومی خدمت نہیں سر انجام دی ابھی میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو ذرا پی ڈی ایم والوں کو بلائیں ان کو ذرا آئین کے اوپر دس دن کی کلاسز لیا کریں روز جو ہے نا آپ کو ایڈ دو گھنٹہ ان کو بٹھائیں ان کو آئین سکھائیں خدا کا واسطہ مجھے لگتا ہے ان میں سے کسی نے آئین ہی نہیں پڑھا ہوا اور یہ جو آپ پہلے انیس سکھائٹر کی بات کر رہے تھے ریاض الخطیب کی بات کر رہے تھے میرا تو پیال ہے ایک سیکنٹ چوئی صاحب ان کو انیس سکھائٹر کی ایک اور چیز بھی یاد دلائیں جب اسی طریقے سے دھرمی کے ساتھ کھیچتے چلے گئے معاملات تو آخر میں جب بیٹھے تھے نا جب پریشان ہوئے جب ان کو لگا کہ معاملات ہاتھ سے نہ نکل جائیں تو اس وقت جب ساتھ بیٹھ کے معایدہ کر لیا تھا تو اس کے بعد کیا ہو گیا تھا اس کے بعد لائن کٹ گئی تھی تو ان سے بولیں وہ لائن جو ہے نا وہ کٹ بھی جاتی ہے اس خطرے کو بھی نہ بھولیں تو سوال وہی کیا مذاکرات سے امید ہے آپ کو صرف وہ مذاکرات جب آپ نے کرنے کو تیار ہو گئے نا تو چاہے میری ذاتی رائے میں میری ذہنی طور پر میرے خیال میں اس کے کوئی بہت زیادہ کامیابی کے امکانات ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے وہ نہ بیٹھنے نہیں چاہیے تو اگر آپ بیٹھیں اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو کامیابی آہ کی کوشش ضرور کرنی چاہیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے تھوڑا سا جو ہے نا یہ آہ تھوڑا نہیں تھوڑے سے زیادہ مجھے آہ ایک جھٹکا لگائے جو اتنا بڑا گیاب دی ہے آہ مذاکرات کے اندر آہ جتنی جو صورتحال ہے اس کے اندر سر چھوٹیاں یہاں پہ کوئی دفتر کھلنا ہے کسی کو میٹنگ کرنے کے لیے خدا آدھا واستہ ادھر ہم آہ اید والے دن میرے میرے پاس خان صاحب کی فون کول آگئی اید سے ایک شام پہلے انہوں نے کہا میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی انہوں نے کہا تم پریبل کر سکتے تو میں نے کہا جی ہاں اید والے دن ہم بیٹھ کے کام کر رہے تھے یہ کہتے ہیں ہم نے کسی سے بات بھی ہوئی آپ کی آپ کے چاہ رہا ہوں تینوں لیڈر آپ کے سپیڈ ڈائل پہ مجھد ہونے چاہیے میری فواد سے بات ہوئی تھی میری مختصر بات ہوئی ہے فواد سے آہ سو اینیوے تو کیا امید ہے جو ان کا ابھی تک کانڈکٹ رہا ہے مذاکرات کے باہر مجموع صاحب جی جی سیکٹری جنرل پی ٹی آئی آئی یہ جو دو تین اور تین چار اور تین چار کی یہ گردان کر رہے نا ایک بینچ بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کا دو میں ہی اس کی تاریخ ہے جو انہوں یعنی ایک جب ان کو منع کر دیا ہے کہ یہ خلافہ آئین آپ لیجسلیشن جو کر رہے ہو اس کو ہم سٹاپ کر رہے ہیں اس کے باوجود اس کو پاس کارکور کے تو اپنی بڑھ کے مارے اگرچہ اس پر عمل کسی نہ نہیں کرنا نہ ہو سکتا ہے جبکہ ستے ہو گئے تو دو میں ہی کو لگاوا ہے کیس وہاں میرا خیال ہے آپ کو اب میری تو اپلیکیشن پہلے ہی وہاں موجود ہے کسی نہ کسی ہائی کورٹ کے اشتاق خان یا سپریم کورٹ کے وہ کہیں گے یہ انہوں نے کیا اپنا آہ شور مچائے ہوا تین چار اور پانچ چار اور دو چار ان کو آج رکنی بینچ ہے یہی ان کی بات سن کے تو فیصلہ کر دے کہ بھئی کون سے آپ کے خیال میں تین چار تھی جی یہ کیا یہ لا یعنی گفتگو میں یہ چودی صاحب یہ جو ہے نا یہ گنتی کا معاملہ سپریم کورٹ سیٹل کر چکا ہے اگر آپ کو یاد ہو فائز عیسہ نے وہ تین رکنی بینچ کے اندر ایک جو ججمنٹ دے دی تھی چھے رکنی بینچ بنا تھا پانچ منٹ لگائے تھے انہوں نے پانچ منٹ میں فارق کر دیا تھا اس فیصلے کو اور اس چھے رکنی بینچ کے اندر جس جج نے کیونکہ وہ تین رکنی بینچ جو فائز عیسہ والا تھا اس میں ایک جج نے مخالفت کی تھی فائز عیسہ کے فیصلے کی وہ اس میں نہیں بیٹھے تھے تو ظاہر ہے وہ تو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں چھے لوگوں نے جو فیصلہ کیا اور عمرتہ بندیان اس میں نہیں بیٹھے تھے وہ آٹھ کی گنتی تو پوری کر کے دکھا چکے ہیں یہ تو میں بول ہوں نا بیچارے ان کے پاس اور ہے کچھ نہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ روز صبح شام کو جھوٹ بولو چاہید اسے کو دو چار بندہ کنفیوز ہو جائے وہ بھی نہیں کنفیوز ہو رہا کوئی اچھا 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 صاحب حکومت اببت جو ہے اٹھ دی لیول اف پرائم منسٹر اور باقی ان کے جو سینئر منسٹرز ہیں آج بھی خاجہ عاصف صاحب نے اگر ہمارے پاس سوٹ سنوا دیتے ہیں کہ انتخابات اکتوبر ہی ہوں گے پوریش صاحب ہے ہمارے پاس سوٹ خاجہ عاصف کا اچھا تو وہ اچھا صاحب اچھا دیکھیں ذرا سنیں الیکشن ایک دن ہی ہوں گے اور اکتوبر میں پہلے ہونے کے کوئی امکانات نہیں اچھا ایسا ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت واضح انداز انداز کے اندر اس بات کا عیادہ کیا جا رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم نے اکتوبر کے اندر ہی کروانے ہے اس سے پہلے ہم نے نہیں جانا لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کوئی حل نکلتا ہے حکومت اپنا ذہن بتا رہی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس پی ٹی ای کا ابھی جو ذہن ہے کہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آئین جو ہے آئین سے انحراف ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے انحراف ہو گیا لیکن پی ٹی ای ای ایسا لگتا ہے آہ ویسے تھوڑی سی ڈری ڈری ہے کوئی بتایا نہیں جا رہا ہے کہ آہ ان دی کیس فیلور آپ کے پاس کیا لائے ملہ آپ کیا کریں گے مدد لانگ مارچ کریں گے سرکوں پر نکلیں گے یا پھر مل بیٹھ کے بس آرام سے انتظار کریں گے کہ کہیں سے کوئی مدد آ جائے سر یہ تو خدا کا واسطہ خابر کی ہے تحریک انصاف کو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے جو جس جس انتحان سے تحریک انصاف گزر گئی ہے اور جس طریقے کی قربانی ہے اس کے لیڈرز اس کے ورکر نے دے دی ہے خدا دا واسطہ یہ تو نہ کہو ہزاروں بندہ جیل جا چکا ہے اور یہ پرانی بات نہیں ہے یہ ابھی چند ہفتوں پہلوں کی بات ہے یہ رمضان کے پہلے آہ اشرے کی بات ہے ہزاروں برکر ہمارا جیل میں گیا تو یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ تحریک انصاف گھر بیٹھی ہے اور کچھ نہیں کر رہی اس وقت معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اندرے ہم کوئی سٹیپ ایسا نہیں لینا چاہتے جس سے عدالت کے لیے مشکلات پیدا ہو میرے خیال میں جہاں یہ معاملہ جا رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منگل تک جو انہوں نے پوسپون کی ہے مذاکرات تو یہ ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ پیر تک بند ہے کورٹ پیر تک ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا ایک طرف یہ دو یا آ یا نہ اور اگر نہیں ہے تو میرے خیال میں تو منگل کی صبح کنٹیمٹ اپلیکیشن جانی چاہیے سپریم کورٹ کے پاتھ آئین سے انعراف ہو چکا ہے اور میرے خیال میں کنٹیمٹ اپلیکیشن جو ہے وہ جو تین وزراء اور وزیراعظم کا تو میں نے نام لیا لیکن پوری کابینہ کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ کابینہ کے فیصلے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے ریزولوشن پاس کی ہے جس میں انہوں نے سیدھا سیدھا آئین سے بغوت کرنے کا فیصلہ کی ہے پوری کابینہ کے خلاف جو ہے کنٹیمٹ اپلیکیشن جانی چاہیے اور پھر دیکھتے ہیں یہ کتنی قربانی دینے کیلئے جی چوئے صاحب یہ آپ لوگوں کی طرف سے غیر جو نو سرکاری طور پر نہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ بجل کے سیشن سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹس ہے ہو جائے بجل پاس کر کے اسمبلی توڑ دی جائے قومی اور جو باقی ہیں اور الیکشن جو ہے جولائی کے اندر ہو جائے تو یہ اس طرح کی یا ان لائنز پر کوئی تجویز جو ہے آپ کے سرکلز میں ڈسکیشن میں ہے یا بھی آپ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے دو مختلف چیزیں ایک تو جو پنجاب اور خبر پختون تھا کی اسمبلی کا اس وقت ہے اس کی تو چودہ مئی ڈیٹ ہے اور جیسے میں نے کہا تھا پہلے تو اس چودہ مئی کی ڈیٹ کے اندر وہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے اگر ادھر سے ہٹنا ہے تو اس طرف سے کوئی تجویز آئے گی کہ کیا تجویز ہوگی جس میں آئین کے اندر رہتے ہوئے ادھر سے ہٹا جا سکے جہاں تک باقی قومی اسمبلی بارا کے الیکشن کا تعلق ہے وہ اگر آج بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر مدد پوری طرح اسمبلی تو اس کے بعد ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرانا ہے اور اگر مدد پوری ہونے سے پہلے تحلیل ہو تو آپ نے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے تو نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے تو آج اگر کل صبح بھی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو مائی جون جولائی کا مہینہ آجاتا ہے الیکشن کے لیے اچھے اب اسے صرف دیکھیں سپریم کورٹ جمع جو ایک جواب جمع کروا دیا گیا ہے کہ ہم پیسے نہیں دے رہے وہ انحراف ہو گیا ہم تین دو کا فیصلہ نہیں مان رہے اور جو کچھ کرنا ہے کر لیں اس سب کے باوجود آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے اس کے اوپر کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اب یہ بریک کی طرف جانا ہے ناظرین بریک کے بعد پھر دوبارہ اسے صاحب سے بات کرتے ہیں ناظرین اسے صاحب کو کہیں جانا پڑ گیا ہے لہٰذا مجھے اور چودی غلام سینس صاحب کو ہی آپ کو بگتنا پڑے گا اور ہم کوشش کریں گے آپ کے خدمت میں جو ہے تروت تازہ قسم کے انفرومیشن جو بیگرونڈ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس سے پہلے اس وقت جو حکومت کا مائنسٹ ہے نا وہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ حکومت نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا جو ہم نے سوال بھی پوچھا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا واحد مقصد ایک کی تھا وہ یہ کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی صریحا خلاف ورزی کر لی ہوئی ہے آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے پیسے آپ کو نہیں دینے جو اسزا بھی اتا رہے تھے اور آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزیں ہیں آج سپریم کورٹ نے بھی منسٹری فیرانس اور سٹیٹ بینک کو چونکہ حکم دیا ہوا تھا کہ یہ پیسے ایکیس سر عرب روے جمع کروائے ہیں وہ رپورٹیں جمع ہو گئی ہیں سپریم کورٹ نے اب اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا ناظرین آپ نے بہت واضح انداز میں دیکھا ہے پڑا ہے ہم نے بھی آپ نے مددد پروگرام کے اندر اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ جو چودہ مائے کو الیکشن کروانے کا فیصلہ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے دو دن پہلے بھی جب ہیرنگ ہوئی تھی تو چیف جس صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ آپ یہ گفتگو کا سلسلہ آپ نے کرنا ہے ضرور کریں ہم آپ کو حکم نہیں دے رہے سیاستدان ہیں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے ضرور معاملات کو حل کرنا چاہیے لیکن یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ ان پلیس ہے لہٰذا اب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد جو حکومت دباؤ بڑھا رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جناب اللہ ہم آپ کو بھلائیں گے جو پریویج بریچ ہو رہا ہے پارلیمان کا توہین پارلیمان ہو رہی ہے یہ رانہ سناولہ صاحب چوہی وہ سیٹوں کی ارینجمنٹ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس اس جگہ پہ بٹھائیں گے سامنے تین ججز صاحب بیٹھیں گے سپیکر کے ساتھ اور پورا ایوان بیٹھے گا اور وہ ایوان پھر سوالات کریں گے ججز صاحبان سے کہ جناب اللہ آپ نے ہماری توہین کیوں کی پلیز ہمیں ایکسپلین کریں پروڈیوسر صاحب دوبارہ اگر رانہ سناولہ صاحب کا وہ سٹنگ والا سورٹ ہے وہ ضرور سنائیں تاکہ ہم ناظرین کو ایکسپلین کر سکے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے دیکھیں ان کے لیے بہاں پہ بہت باعزت جگہ جو ہے وہ سیٹنگ ہوگی اور موسٹ پرابیبلی جو ہے یہ ابھی میں کہہ نہیں سکتا کہ ایسا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن اگر آیا تو وہ سپیکر کے ساتھ جو ہے وہ ان کی چیرز ہوں گی اور وہاں پہ جو غلط فہمی رائز ہوئی ہے کہ ان کے ان الفاظ سے اور اس فیصلے سے اور اس کنڈکٹ سے کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ ہوئی ہے تو ان کو وہاں پہ پوری وضاحت کا موقع ملے گا جنابیل آپ آپ سوچیں سمجھے یہ پاکستان کی سیاسی عدالتی اور پارلیمانی تاریخ کے اندر جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے اگر ان کی جو خواہش ہے اگر وہ پوری ہو جاتی ہے وہ چوئی صاحب کہتے ہیں نے کہ وشد ہورسز تھے کوئی ظاہر پھر جو ہے سب سارے ہی سب کی خواہشیں پوری ہوتی یہ ان کی خواہش ہے اور اس کے بعد انہوں نے رانا صلی اللہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جنابیل اگر وہ ہماری بات نہیں مانے گے ججے سہبان ہمارے بلانے پہ نہیں آئیں گے تو اگر ہمیں کنٹیمٹ میں بلائے جاتا ہے تو ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے لہٰذا ان کی لڑائی کا پورے کا پورا موڑ بنا ہوئے اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا واحد مقصد ناظرین واحد اور ایک ہی مقصد ہے کہ جنابِ اللہ ہم پارلیمان کے اندر موجود ہیں آپ ہمیں نہیں نکال سکتے یہ پہلے سنے کیا فرما رہے ہیں آپ نے تو عدلیہ کو زیرو ہی کر دیا یہاں پہ کہ آپ بلالیں گے ان کو وہ بھی تو آپ کو بلا سکتے توہین اضانت میں رانا صاحب تو ٹھیک ہے وہ ہمیں بلالیں ہم ان کو بلاتے ہیں وہ بھی آئیں ہم بھی جائیں گے اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے اس کے بعد جو سینئر منسٹر ہیں پی ایم ایلین کے ظاہر ہے پرانا تعلق ہے اور وہ جو پارٹی کا عکس مذر ہیں وہ ساری بات وہی کرتے ہیں جو اوپر سے آ رہی ہوتی ہے خج عاصف صاحب ہمارے سیالکورٹ سے بڑے پسندیدہ ہیں ہمارے وہ کیا فرما رہے ہیں وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو سنے ذرا میں درہا یہ پرائیم نیسٹر صاحب کی بات کی تصصیح کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ سیٹ نہیں چھوڑنی کسی تین دو کے فیصلے کے اوپر جی جوئی صاحب اچھا جی میرے اعلیٰ ترین درائے جو ہیں انہوں نے ابھی ابھی خبر دی ہے اور بڑی خوش آئند ہے کہ حکومتی ٹیم اور پی ٹے آئی کی ٹیم ان کے درمیان جو مذاقرات ہوئے ہیں دو تین دن سے اس کے نتیجے میں اختلافات کا جو ایریا ہے بہت کم رہ گیا ہے یعنی اس میں پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے کو جن کو مذاق سمجھا جاتا تھا یا کسی پیش رفت کا بہت کم امکان سمجھا جا رہا تھا کہ ان الیکشن کے معاملات پر نہ وہ چودوہ مہی سے آگے جانے کو تیار ہیں نہ وہ اکتوبر نومبر بلکہ اگلے سال یا اس سے بھی کئی سال بعد تک سننے کو تیار نہیں تھی ابھی خبر آئی ہے اور مسد کا خبر ہے اب میں ظاہر ہے جن کو کوٹ کر رہا ہوں وہ ان کو میں ان کا نام اس وقت ٹیلیوین پر نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اس کے ہمارے اصولوں کے خلاف ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاقرات کامیاب ہونے کے امکانات موجود ہے ایک اور ایریا آف ڈیفرنسز فرق جو ہے اختلافات جو ہیں حکومتی موقع میں اور پی ڈی آئی کے موقع میں وہ ایک تھوڑا سا رہ گیا ہے یعنی وہ سمجھے کہ خاور گومن صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی یعنی کھانا کھا کے دوبارہ بیٹھا جائے پروگرم میں تو پی ٹی آئی کہتے ہیں نہیں پہلے آپ اس کا اعلان کر دیں کھانے کا کھا آپ ہی پہلے بندوبست کر لیں اس اس لیول کا ملکب یہ خاور گومن صاحب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ باہر کھانا لگا ہوا ہے تو پروگرم کے بعد مجھے کھانا مل جائے گا لہٰذا میں اس انتظار میں اندر بیٹھ کے پروگرم کر سکتا ہوں تو جا کے بعد مجھے کھانا یہ تو کوئی پوزیٹیو بیک بات آئی ہے میں تو بڑا یہاں ہوں کہ بڑی آہ کے یعنی آہ جنس مجھے نہیں توقع تھی انہوں نے کہا نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اختلاف ہی بڑا کم رہ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جا ہم نے پننا دیکھیں آپ کے موں میں گیش کر آہ ہم سب کی امید ہے اور آج جس طرح ہم نے پروگرم کے شروعات میں یہ بات کی کہ جب مذاکرات کے بعد آج دونوں طرف باہر آئے میڈیا سے بات کی تو ایک پوزیٹیو مصبت ایک وائبز آپ کو مل رہی تھی لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں اور جب تک یہ فیصلت سامنے نہیں آتا جی جی بات کمانی جو چال رہی تھی نا کہ یعنی چار دن کا آپ نے وقفہ ڈال دیا ہے تو انہوں نے کہا ایک تو منڈے کی چھٹی ہے ان کے لوگ کراچی اور کئی جگہ جا رہے تھے ہم لاہور جا رہے ہیں کل عمران خان صاحب سے ہدایت لینے اور ان کو اب تک کے مذاکرات سے اگائی کرانے کے لیے تو دو چیزوں پر تو ان کو کہہ دیا نا کہ اب اکتوبر اکتوبر کی رٹل گانا بند کر دو پھر بات چیز کرنی ہے تو اس کے بغیر کرو اور نمبر دو یہ پکڑ دکڑ اور انتقامی کاروائیاں روکو مذاکرات اور قوم کے ساتھ مذاک یہ دونوں کٹھے نہیں چل لیں دے گے تو یہ تھوڑی سی جی بلکل چوئی صاحب میں مزید ہاں بلکل اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے اس کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں ناظرین اگر موجودہ حکومت اس بات پر راضی ہو جاتی ہے جو چوئی صاحب خبر دے رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے وہ ایک بات ناظرین کیا ہے وہ موجودہ حکومت وزیراعظم صاحب اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ وہ تیرہ اگست کو جو موجودہ اسمبلی اپنا وقت پورا کر رہی ہیں اس سے پہلے اسمبلی کو ڈیزولف کر دیں گے جب اسمبلی کو ڈیزولف کر دیں گے ایک ٹائم لائن ٹیہ ہو جائے گی کہ اس تاریخ کو ہم میں اسمبلی ڈیزولف کر دوں گا اور ان تاریخوں کے اوپر ملک کے اندر جو ہے ایک ہی وقت کے اندر الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے لیے ظاہر آپ کو پارلیمان کے اندر کچھ آہ کانونی آئینی ترامیم کرنی پڑیں گی پی ٹی آئی کو واپس ویلکم کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا اگر یہ سارے کا سارا معاملہ تیہ ہو جاتا ہے اور بالکل میری بھی امید ہے چوئی صاحب کی بھی امید ہے اور ہم سارے اس بات کے اوپر یقین کریں گے میری ذاتی اطلاع ہے جی جی وہی نا وہی میں کروں سر تو ایک ہی ایک ہی نکتہ ہے جس کے اوپر اس اس جو یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ اس کے کامیاب ہونے کا جسے بنیاد ڈلی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ پرائیم منسل صاحب اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ وہ اگست تیرہ اگست جب اسمبلی پورا کرنے سے پہلے وہ ریزولف کر دیں گے تو یہ معاملہ تیہ ہو جائے گا اب اس کا مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی قضاء کلامی کر رہا ہوں بار بار ماف کرتا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے صبح گیارہ بجے ٹائم رکھا ہے منگل کو کیونکہ مئی یکم مئی کو چھٹی ہے تو عزالتیں بھی بند ہیں ہاں تو گیارہ بجے یہ گیارہ گیارہ بارہ بجے دونوں فریق جس متفقہ ٹائم فریم پر یہ ایگری کریں گے یہ عزالت میں جا کے سبمیٹ کریں گے اگر عزالت وہاں انڈورز کر دے تو منگل کی شام تک نئے الیکشن ایک ہی دیڑ کو کرانے اور اسمبلیاں توڑنے اور کیر ٹیک سیپٹر پر معاملہ جو ہے انڈر دی گائیڈنس آپ چیف جیس پاکستان اور سپریم کورٹ یہ ہو سکتے ہیں ہوا نہیں ہے یہ بلکل یہ چلی صاحب آپ بلکل ٹھیک بات کریں کیونکہ کل اور پرسنو ظاہرہ اسلامباد کے اندر شٹی ہے سپریم کورٹ نہیں بیٹھے گا بلکل آپ نے صحیح فرمایا جو لیبر ڈے ہے سمار کو اور منگل کو صبح گیارب بجے کیونکہ تجاویز آج ہماری طلاق کے مطابق میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ تو ساری دونوں طرف سے شیئر ہو گئی ہیں اوپن مائنڈلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے اور جو پی ٹی ایم کے اوپر کیا خیال آتا ہے انہوں نے دونوں اطراف کے ساتھ شیئر کر لیا وہ اپنے لیڈرشپ کے پاس جائیں گے وہ سارے تجاویز ڈسکس ہو کے ترہیڈ بیئر کے کسی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں بات آہ ناظرین نے آپ کو ایک ہی بتائی ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے موجودہ اسمبلیوں کا وقت پورا ہونے سے پہلے ان کو ڈیزولو کرنے کے اوپر راضی ہو جائیں گی کہ نہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر بات کہاں تک جاتی ہے اب یہ ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد آپ سے دورا ملاقات ہوتی ہے ناظرین بنیادی طور پر ہوا یہ کہ چونکہ چودری غلام صاحب کے جو دوست ہیں عمران خان صاحب وہ اتنی زیادہ پپلر ہو گئے ہیں اور چودری صاحب کے جو لاہور کے اندر دوست ہیں پی ایم لین والے وہ اتنے زیادہ ڈر ہوئے ہیں اتنے زیادہ ڈر ہوئے ہیں وہ کہنا خدا دے واحد سے سانو کچھ کہنا کونی تسی آگئے گرنٹی چاہیے دیکھ سنے زیادہ اس لیے عمران کو یہ سوچنا چاہیے سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ اگر اسے راستہ چاہیے تو کیا کرنا ہے اسے یہ یقین دلانا پڑے گا ریاست کو اور سٹیک ہولڈرز کو جس میں ہم سب شامل ہیں اور اور لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ اگر اس کو موقع ملے گا تو وہ ماضی والی جو تباہی ہے وہ اس کی داستان نہیں دورائے گا اور وہ ذاتی خواہشات کو جس طرح وہ آہ حاوی کر لیتا ہے ریاستی خواہشات پہ اور ریاستی مفادات پہ وہ نہیں کرے گا ویسے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آ گیا تو یہ ہمیں وہ زندہ گاڑ دے گا وہ چلیں پھر کسی موقعوں پر ابھی محول اچھا ہے اچھا ہی رہنا چاہیے اور ملک بہتری قرف جانا چاہیے یا خان صاحب نے بھی پچھلے دن انٹریویو جب دیا ماریہ محمد صاحب اور انہوں نے کہا جی ذاتی خواہشات اور اس کے اوپر میں بالکل اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے کانون کے سامنے سب کو ایک برابر کرنا ہے بدلے نہیں لینا کانون کی بڑا دسی یہ نہیں کہ میں چن چن کے کسی سے بدلے لوں چاہیے صاحب چن چن کے بدلے وہ نہیں لیں گے اب مجھے لگ رہے آپ نے یہ جو خوشخبری سنای ہے یہ کیا کر رہے ہیں ابھی ابھی آپ کو وقفے کے دوران چاہدی پرویز لائی صاحبہ وزیر اللہ پنجاب جو ہے ان کا فون آیا ہے کہ دو مقدموں میں میں بیل کرا جائے ہوں اور ایک اور پرچہ دلچ کر دیا ہے اور ایک وہ اپنا سوہیل اسگر ان کے وہاں گویرات سے تھے وہ ادھر پیروی کر رہے تھے پیروی کرتے ہوئے ہائی کل جا رہے تھے ان کو ادھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں تو یہ بند کریں یہ پکڑ دکڑ انتقامی کاروائیں میں پہلے بھی یہی کہہ رہا ہوں وہ آج 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 جی بلکل فواد چاہدی صاحب نے آج نا وہ آج مذاکرات کے بعد یہ بات کی کہ خدا رہا یہ کام مت کریں اگر آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر استحقام ہو بہتری کے طرف جانا تو یہ جو پکڑ دکڑ ماردار یہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ گرفتاری ہیں یہ کسل دیسل لیکن چاہدی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر جو ہم نے شروع میں اپنے پروگرام کے اندر بات بھی کی کہ اگر تو باہر سے بھی بات چل رہی ہے جو کہ ہے خبر ہے بلکل آہ میرے پاس اطلاعات ہیں کچھ میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہے کہ سعودیز اور چائنیز بہت پریشان ہیں جس طرح کی لڑائی سیاسی لڑائی ملک کے اندر اس وقت جاری ہو ساری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے اوپر آپ اسری پھیر دیں عمران خان کو بالکل آہ سائیڈ لائن کر دیں اور آپ ملک کے اندر جو ہے اب جو ہے بلکل بھلے بھلے ہو جائے اور معاملات بہتر کے طرف جائیں بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا انیبلنگ جو انوارمنٹ ہے وہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ میرے خیال میں جو چوئی صاحب آپ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی سننا چاہیے لیکن لگ ایسے رہا جوئی صاحب کوئی لوگ کی خوش نہیں کوئی توڑے دوست جیدے رہا کہ انہوں نہیں بیٹھنا جائے دا پولٹیشن کو بس یہ غلط فہمی ہے پیدا ہوتی رہنی چاہیے کیوں ایسا ہو رہا ہے وہ نہیں وہ تو دیکھیں جی سارا ملک یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے احکامات کے خلاف ورزی میں ابھی تک شباز چیف اور سالے لوگوں کو اندر کر دے اور ان کو گروموں بیجے ناہل کر دے لیکن انہوں نے جو ریسٹرینڈ استعمال کیا ہے صبر و تعمل کا مزارہ کیا ہے ججوں نے وہ افرین ہے چیف جیسے عمر اطاب بنجال اور ان کے ساتھیوں نے تو اس سے بہتری کی شکل نکلی ہے نا جی بلکل آج پی ٹی آئی اور حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ منگل کو ہم اس کو انشاءاللہ پورے ملک کو اس خوشکبری کا انتظار ہے اس سفتے کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سموار کو اللہ حافظ